بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی جو فرنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں سب خریص ہوگے اور مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزدار ریشن سیلڈ کی ریسپی لے کیا ہوں یہ ریسپی بیسیکلی میری سسٹر بناتی ہیں اور ہم سب کو بہت پسند آتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ انہی سے یہ بنوائی جائے اور آپ کے ساتھ شیئر کی جائے ریسپی تو ہم آگے ہیں ان کے گھر ان کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرنے کے لئے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ انہوں نے تمام چیزیں پراپر کونٹیٹی میں ڈال کے رکھ دی ہیں تاکہ ہم آتے جائیں اور یہ ریسپی کو میں شوٹ کر لوں تو چلتے ہیں جلدی سے یہ ریسپی بناتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ای ہوپ کہ یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور ریسپی پسند آتی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبکرائب اور میری ویڈیوز کو شیئر ضرور کر دیا کریں تو چلیے جلدی سے ریسپی بناتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ریسپی سیلٹ کی جو بیس ہے وہ تیار کریں گے بہت ہی کریمی سی بیس ہوتی ہے اس کی اس کے لئے یہاں پہ ایک کپ میں نیزلی ہے اس کو ڈال دیں گے ایک باول میں یہ جتنی کونٹیٹی کی میں آپ کو اس میں ویڈیٹیبل اور شوڈز بتاؤں گی اس کے حساب سے ایک کپ ہے لیکن اگر آپ کامی زیادہ بناتے ہیں تو ان چیزوں کوئی مقدار بھی آپ اپنے حساب سے کامی زیادہ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہو جائے گی اس میں ٹیٹر پیک کی کریم یہ ٹو ہنڈرڈ ایمل کا جو پیک ہوتا ہے وہ ایک پورا پیکٹ لے لیا ہے لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی فوری طور پر تو آپ جو دودھ کی بلائی ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اسے بھی بہت اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اب اس میں تھوڑے سے جو سپائسی سائٹ کرنے ہیں اس میں نمک ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ نمک یہاں پہ تھوڑا اتیاسے ڈالیں کیونکہ منوز میں بھی نمک ہوتا ہے کالی مچ پیسی ہو جائے گی اس میں آدھا چائے کا چمچ اور سفید مچ جسے دکھنی مچ بھی کہتے ہیں یہ بھی جائے گی آدھا چائے کا چمچ بس اس کے علاوہ اس میں جائے گی پیسی ہو چینی یہ گھر کی پیسی ہو چینی ہے ایک کپ کے قریب لی ہے لیکن تھوڑی ہاتھ روک کے استعمال کریں گے ایک دعا مکس کر کے چیک کر لیں گے اگر کم لگی تو اور ایڈ کر دیں گے ورنہ اتنی اناف ہے بس یہ چیزیں ڈال کے اس کو اچھا سا کریں گے مکس 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 اور یہ ہماری بیس بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہاں پہ میں نے ٹیس کیا ہے مجھے لگا کہ تھوڑی سی کالی مرچے اور چینی تھوڑی کام تھی اس لئے میں نے اس میں تھوڑی سی کالی مرچے بھی اور ایڈ کروائیں تھی تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب اور اس میں جو بکیا چینی تھی وہ بھی ایڈ کر دیئے اب اس میں باقی تمام چیزیں ایڈ کریں گے جس میں ایک بڑے سائز کا سیو لے کے اس کو بیج نکال کے اور بغیر چھیلے ہوئے چھوٹے کیوز میں کٹ لیے دو سے تین کیلے ہیں ان کو بھی سلائس کر لیے اس کے لئے ہو جائے گی اس میں بوائل میکرونی یا پہ البر میکرونی لیے اسے بھی اچھا سا بوائل کر لیا تھا ایک کپ تقریباً یہ میکرونیز ہیں اس کے لئے ہو جائیں گے اس میں انار اگر سیزن میں ہے تو آپ ایڈ کریں برنہ سکپ بھی کر سکتے ہیں تقریباً ایک تہائی اس میں انار چھلے ہوئے ڈال رہے ہیں اور تھوڑے سے گانش کے لئے بچا لیے ہیں اب جائے گا اس میں پائن ایپل یہ بھی تقریباً ہاف کپ کے قریب ہے اس میں ایڈ کر دی ہے اب جائیں گے اس میں ویجیٹیبل ایک بڑے سائز کی گاجر تھی اور ایک بڑے سائز کا آلو تھا اور آدھا کپ کے قریب مطر تھے انہیں بوائل کر لیا ہے یہ تمام ویجیٹیبل بھی اس میں چلی گئی ہیں اب جائیں گے سویٹ کون یہ بھی چھوٹا ٹین جو ہوتا ہے وہ ہاف ٹین کے قریب اس میں لیا ہے یہ بھی اگر آپ اس ایویلیبل ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس سکپ کر سکتے ہیں اب اس چیزوں کو بیس کے ساتھ اچھا سا مکس کریں گے تاکہ میونیزو کریم کا جو ہم نے مکس سے تیار کیا تھا اس تمام چیزیں اس کے ساتھ کوٹ ہو جائیں اب ڈال دیں اس میں تھوڑی سی کشمش جو کہ اس میں بہت ہی مزے کے لگتی ہے اور کٹے ہوئے بادام بس یہ ڈال کے اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور یہ بہت ہی مزے دار اور یمی لیشس ہمارا رشن سیلیڈ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کو اب سرک کرتے ہیں یہاں پہ سرونگ کے لیے انہوں نے پلیٹ میں کیویز کو ارنج کیا ہے اور اس کے اندر ڈال رہیں اب یہ بہت ہیٹ اسٹی رشن سیلیڈ اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کلرفل سا سیلیڈ کھانے میں بھی اتنا ہی مزے دار ہوگا جتنا کہ یہ دیکھنے مزے دار ہے اس کو بنائیں اور اس کو تھوڑی دیر تھنڈا کر لیں اور پھر اس کو سرف کریں تو یہ بہت ہی مزے دار سا رشن سیلیڈ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا آپ نے دیکھا کہ یہ ریسپی کتنی مزے دار تھی اور کتنی ایزی تھی آپ جبینہ اس کو رمضان میں بنائیں اور آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور میرے وہ تمام دوست جو میرے چینل پر نہیں ہیں وہ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے تمام نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں اس کے علاوہ میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں آئی ہوپ کہ یہ مزدار سی ریسپی آپ کو پسند آئی ہے اس طرح کی مزدار مزدار ریسپیس کے لیے میرے ساتھ جڑی رہی گا اور آپ آپ سے لوں گی میں اجازت اس طرح کے ساتھ کہ خوش رہیں خوش فرات رہیں اللہ حافظ گوڈ بائی